نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشیو اور بولٹن کے شروعات اس وقت کی ایک بڑی خبر کے ساتھ کر رہی ہیں بات ہوگی بریج بوشن شرن سنگھ کی جن کے خلاف آج انڈیا ٹی وی پر سب سے بڑی گواہی آپ دیکھنے جا رہی ہیں جب سے پہلوانوں نے بریج بوشن کے خلاف موچا کھولا ہے وہ ہمیشہ اپنی ریلیو میں ایک ڈائلاؤگ ضرور مارتے ہیں کب ہوا کیا ہوا کیسے ہوا بریج بوشن سنگھ بار بار ہر منچ سے ہر انٹرویو میں یہ بات کہتے ہیں بریج بوشن سنگھ کا سارا کچھا چھتھا ابھی تک آپ نے ایف آئی آر کی ڈیٹیلز میں دیکھا ہے ڈیٹیلز میں جانا ہے لیکن پہلی بار بریج بوشن شرن سنگھ کے خلاف آن کیمرا گواہی ہوگی یہ گواہ ہے انٹرناشنل ریسلنگ کے ریفری جگویر سنگھ کی جن سے ڈیلے پولیس نے بھی پوچھتاچ کی تھی انڈیا ٹی وی پر جگویر سنگھ نے ایکسکلوسیف بات چیت کی ہے جگویر سنگھ نے انڈیا ٹی وی کو کیا کیا بتایا آپ بھی سنیے یہ سوپر ایکسکلوسیف انٹرویو بریج بوشن کیس کی جانچ لگاتار جاری ہے دلے پولیس اس پورے معاملے میں انویسٹیگیشن کر رہی ہے سوال یہ کھڑے ہو رہی ہے کہ آخرکار بریج بوشن کی گرفتاری اب تک پولیس نے کیوں نہیں کی ہے اس پورے معاملے میں کھلاڑی جو ہیں وہ کھیل منتری سے بھی ملے گھے منتری سے بھی ملے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ایک شخص موجود ہیں جو کی انٹرنیشنل ریسلنگ کے اندر ریفری کے طور پر کام کر چکے ہیں اور انہیں دلی پولیس نے گوا بنایا ہے انہوں نے چھیڑ کھانی ہوتے ہوئے دیکھی ہے سیدھا ان سے بات کریں گے سر پہلے اپنا نام اور اپنا پریچہ بتا دیجے بھائی جگبیر سنگھ میرا نام ہے اور انٹرنیشنل ریفری جہوں میں دوزار ساتھ سے جگبیر جی آپ کو پولیس نے گوا بنایا ہے کس معاملے میں گوا بنایا گیا ہے کیا دیکھا ہے آپ نے کسی کے ساتھ گلت ہوتے ہوئے پوری جانکاری دیجے بھائی ابھی بیس تاریخ کو بیس مئی کو پہلے ایک سممن آیا تھا لیکن بیس مئی کو مجھے ایک میسیج فون کے دوارہ ملیا کہ آپ کہاں پر ہو میں نے بتایا میں پٹیالا میں ہوں کہ ٹھیک ہے سر آپ کے پاس ہماری ٹیم آ رہی ہے اور آپ سے کچھ جانکاری چاہتی ہے مجھے یہ نہیں بتایا گیا کس بارے میں جانکاری چاہتی ہے کہ آپ کا جو کشتی سے اتنے لنبے سمیشے جڑے ہوئے ہیں آپ کا ایک بیان چاہیے میں ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ تو انہوں نے جا کے ایک فوٹو مجھے دکھایا کہ آپ اس کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں وہاں پر کیا ہوا تھا تو میں نے بتا دیا کہ پچیس مارچ دو ہزار بائیس کو سینئر ایسیا چیمپنشپ کی ٹرائل ہوئی تھی اس میں ٹرائل ختم ہونے کے بعد ایک فوٹو سیشن ہوتا ہے ہمارا جس میں پریزیڈنٹ اور وہ جو آئے ہوئے مہمان ہوتے ہیں اور سب ہی پہلوان جو کھلاڑی اس دن چھونے جاتے ہیں وہ اور اوفیشل ٹیم وہ کھڑے ہوگے فوٹو کچھ باتی ہے تو اس فوٹو میں ایک ایسی گھٹنا گھٹی تھی کہ جو ایک بڑے وہ جن کی کھلاڑی تھی وہ پریزیڈنٹ اور اس کے بیچ میں کھڑی تھی جو ہمارا چیپ کوچ تھا ان کے بیچ میں کھڑی تھی وہاں سے وہ چھٹ پٹا کر کے کچھ بولتے ہوئے وہاں سے ہٹی اور ہاتھ پیر جو ہم نے جہاں لڑکی کو نہیں چھونا چاہیے اس لڑکی کو وہاں سے چھوا ہم نے اس کو دیکھا تو وہاں سے وہ ہٹ کے اور دوسرے ستان پہ جا کے بیٹھی تھی یہ گھٹنا پچیس مارچ دوہزار بائیس کی لکھنو کی ہے پچیس مارچ دوہزار بائیس کو لکھنو میں آپ وہی موجود تھے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بریج بھوشن نے ایک کھلاڑی کو گلت طریقے سے چھوا ہے اور اسے تنگ کیا ہے جی جی کیا دیکھا پورا ایک بار ہمیں سمجھا سکتے ہیں کونسا میچ سا کیا تھا جب یہ گھٹنا ہوئی یہ سینئر ایسیا چیمپنن سپ جو اولمباتور منگولیا میں ہونی تھی اس کی ٹرائل تھی وہ ٹرائل ختم ہونے کے بعد ایک فوٹو سیشن تھا اس میں فوٹو سیشن جب ٹرائل ختم ہو جاتے ہیں جو بچے اس دن سیلیکٹ ہوتے ہیں وہ پریزیڈنٹ چیپ کوچ اور جو کوئی مہمان آئے ہوئے تھے وہ سب ملکے فوٹو کھچواتے ہیں یہ ہو جائے کہ بھے آج ٹیم کا سیلیکشن ہوا ہے اس میں جو ٹیکنیکل آفیسل ہوتے ہیں ان کو بھی سامل کر لیا جاتا ہے تو میں اس دن وہاں پر ٹیکنیکل آفیسل تھا وہ کستی کروانے میں میں سامل تھا ہم نے پہلے کستی کروائی اور جو فوٹو کچا تو یہ بیٹھنا گئی آپ نے پولیس کو اپنے سٹویٹمنٹ میں کیا کیا جانکاری دی ہے کیا لکھناؤ کا یہی انسیڈنٹ یا پھر آپ سالوں سے جڑے ہوئے ہیں ریسلنگ سے اور کہاں کہاں پر آپ نے اس طرح کے انسیڈنٹ دیکھے ہیں پولیس نے تو اتنا ہی پوچھا تھا اب کوئی اور پوچھ رہا ہے تو جو جو ایکسیڈنٹ میرے سامنے ہوئے وہ بھی بتا دیئے میں نے جیسے بریج بھوشن کے ارادہ کب ہوا کہاں ہوا کیسے ہوا وہ سب بٹنا ہے جو ہمارے سامنے ہوئے تھی میں بتا سکتا ہوں کچھ ہمیں جانکاری آپ دے سکتے ہیں کہ اس دوہزار بائیس والے انسیڈنٹ کے علاوہ اور کہاں کہاں پر آپ نے کچھ ایسا دیکھا جو کی گلت کیا بریج بھوشن نے کھلاڑیوں کے ساتھ بھائی 2013 کی یہ گھٹنا ہے تھائیلینڈ پوکیٹ میں ایک جونیر ایسیا چیمپینسپ ہوئی تھی وہاں پر پریجنٹ گئے ہوئے تھے تو وہاں پر بچوں کی ڈیمانڈ لگا لو یا ان کا سوار تھا لگا لو اب وہ آج گھٹنا یہ محسوس ہو رہی ہے کہ وہ بچوں کی ڈیمانڈ نہیں تھی ان کا سوار تھا انہوں نے کہا کہ بھے آج سب بچوں کو سب کونٹی جنٹل کو انڈین فوڈ کھلائیں گے اور وہ انڈین فوڈ کے بہانے جو ان کے یہ خود تھا اور ان کے ساتھی تھے انہوں نے پھول ڈرنک کی اور اس کے بعد جب ڈینر پر ڈینر ہوا تو بچیوں کو جان نہیں چھونا چاہیے اس طرح کی عرکتیں اس میں ہوئی یہ فول نصے میں تھا یہ دوہزار تیرہ پوکیٹ تھائی لینڈ کی گھٹنا ہے یہ بھی انسیڈنٹ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا دوہزار تیرہ میں میں اے جی رے پری وہاں پر گیا ہوا تھا اس بات کی بھی جانکاری آپ نے پولیس کو دی ہے پولیس سے ساجہ کری پولیس نے پوچھا نہیں مجھے پولیس نے صرف اتنا ہی بتایا کہ آپ نے جو آپ کی اس بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو میں نے اتنا ہی بتایا لکھنو کا انسیڈنٹ آپ نے بتایا فکیٹ کا بتایا اس کے علاوہ اور کہاں پر آپ نے کچھ گلت دیکھا اور گلت بھئی ہے یہ دیکھ لو کہ جب دوہزار تیرہ سے پہلے یہ پریزیجنٹ نہیں آیا تھا تو مارے کستی میں پورے ورلڈ میں بھی یہ سسٹم رہتا ہے کہ تین میٹ لگتے ہیں یا دو میٹ لگتے ہیں تو ہر میٹ پہ ہر تیرے کی کچھتی ہوتی ہے جیسے گریک رومن کی ہوتی ہے فری سٹائل کی ہوتی ہے لڑکیوں کی کچھتیاں ہوتی ہے تو سب میٹوں پہ چلتی تھی لیکن جب سے یہ بھرز بھوشن آیا ہے تو انہوں نے ایک سپیشل میٹ لڑکیوں کے کر دیا کہ جب جاں میری سٹیج لگے گی اس کے سامنے خالی لڑکیوں کی کچھتیاں ہوں گی وہ چاہے انڈر سیونٹین کی ہو چاہے انڈر ٹونٹی کی ہو چاہے انڈر ٹونٹی تھری کی ہو چاہے سنگیر کی بھاؤٹ ہو اس کی سٹیج کے سامنے خالی لڑکیوں کی کچھتیاں ہوں گی یہ جو آپ نے بتایا کہ میٹ کہاں پر لگے گا اس نے یہ پلان کیا اس کے علاوہ چھیڑ کھانی کے دو ماملے آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں دو ماملے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں باقی جب بھی آنے جانے کا ان کا ویوہار کا وہ تو دیکھتے ہی تھے کیسا ویوہار ہے کچھ بتائیے کیونکہ جو کھلاڑی ہیں لڑکیوں کے پرتیا کرشت رہنا یہ ان کا ایک مین ویوہار ہے یہ جب بھی چلیں گے تو لڑکیاں ان کے دلبل میں جرور ہونی چاہیے ایک ایکسیڈنٹ ہم نے دوزار بائیس میں ہی سو بھیا بلگاریا میں دیکھا وہاں پر یہ بیورو میمبر کا ایک چناؤ ہوتا اس چناؤ کی فنڈنگ کرنے کے لیے گئے تھے تو وہاں پر ہمارا صبح نو بجے کلینک ہوتا ہے تو اس ہوتل میں یہ رکے ہوئے تھے جبکہ جو اور دیشوں کے پریزیڈنٹ سیکٹری جو بھی کوئی وی آئی پی لوگ آئے ہوئے تھے وہ دوسری ہوتل میں تھے لیکن انہوں نے جان پوچھ کے جہاں لڑکیاں رکی ہوئی تھیں جس ہوتل میں اس ہوتل میں کمرا لیا اور اور سبھے میٹ پر تو کہ اب دور اس میں نہ جا کر کے بچوں کے لیے جب پھائیو سٹار ہوتل ہوتے ہیں تو انہوں میں بڑے بڑے ہول ہوتے ہیں اس ہی میں ایک میٹ لگا رکھا تھا تو یہ میٹ پر پر پریکٹس کروہ رہا تھا تو وہاں پر ہماری ایک ہسی بھی ہوئی وہاں دوسری جو اور ورلڈ سے جو ریفریز آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا اے انڈین پریزیڈنٹ فائٹ گلز تو ایسے ہماری ہنسی بھی ہوڑی وہاں پر جو ادر کنٹری کے ریفریز تھے ہمارے ساتھ انہوں نے دیکھا اے انڈین پریزیڈنٹ گلز فائٹ جو کھلاڑی لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں گرفتاری ہونی چاہیے پولیس اب تک گرفتار نہیں کر پائی ہے آپ تو سب سے بڑے چشمدید ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیوں گرفتار ہی نہیں ہو رہی وہ تو پولیس جانے میں سرکار کے سرکار کے خلاب کیسے بولو سرکار کے خلاب میں نے تو ایک تنگ ہو کے وہ حریدوار کا ایک واقع تھا اس دن سرکار کے خلاب بول لیا تھا تو سرکار میرے اوپر ایکشن لینے کو تیار ہو رہی ہے برج بوشن کو گرفتار کرنے کی بجائے ابھی بھی آپ کام کر رہے ہیں ریسلنگ ہاریسلنگ میں ابھی بھی میں کام کر رہا ہوں میں بھی UWW کا ون کٹیگری کا رفری ہو میں کل ہی جو ابھی اندر 15 اور اندر 20 کی طرح ہوئی تھی اس میں جورین میں میں برطا دوہزار تیس دوہزار بائیس والا جو معاملہ تھا ایک نابالک لڑکی نے بھی آروپ لگایا تھا پھر اس نے اپنی یہ خبریں ہیں کہ انہوں نے اپنی شکایت واپس لی یا جو باقی کی چھیل وکٹمز ہیں انہوں نے بھی ایلیگیشن لگایا ہے کہ دلی والے گھر پر بھی اور کئی جگہ ان کے ساتھ چھیڑ کھانی ہوئی ان معاملوں کے بارے میں کچھ اور جانکاری ہے آپ کو دیکھئے نہ مائنر بچی کے بارے میں جانتا میں کون بچی ہے اور نہ ان کے بارے میں جانتا مجھے کسی بھی بچی کے بارے میں یہ کوئی جانکاری نہیں ہے یہ جو آپ نے بتایا یہ مجھے پتا ضرور ہے کہ ایک نابالک لڑکی نے اور چھے لڑکیوں نے شکایت کی ہے شکایت ایک شکایت کرتا کہ آزا فوٹو لے کے میرے پاس دلی پولیس پہنچی دی کہ اس کا اپنے گواہی دینی تو جو واقع ہوا تھا وہ میں نے بتا دیا اس کے علاوہ جو آپ نے سال دوہزار بارہ یا تیرہ کا فوکیٹ والا جو آپ نے بتایا انسیڈنٹ کی کیسے چھیڑکھانی ہوئی اس بارے میں بھی کیا آپ پولیس کو جانکاری دیں گے بھائی پولیس پوچھے گی پولیس کو بھی دیں گے جب آپ کو دے رہے تو پولیس کو کیوں نہیں دیں گے جب میں پورے دیش کو یہ جانکاری دے رہا ہوں جن لوگوں نے بھی آج میرے سے پوچھا سوال پوچھا ہے جو بھی سب سے پہلے جو انڈین ایکسپیکس والے جو پترکار بند ہو آئے آخری سوال میرا یہ آپ سے کی پولیس کہہ رہی ہے کہ انہیں ایسے ثبوت نہیں مل رہے تو کیا دوزار بائیس والا ماملہ ہو یا پرانا ہو وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹوگراف یا کیا فون پر بھی بات کر کے پریشان کرتا تھا کھلاڑیوں کو کیا ایسی کچھ چیٹس بھی ہو سکتی ہیں دیکھیں میرے سامنے کچھ نہیں آیا نہ کسی بچی نے بتایا نہ کبھی میں نے کسی کا فون چیک کیا نہ میں نے کبھی چیٹ دیکھا نہ میرے پاس آیا جو میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ آپ کو بتایا ہے بہت شکریہ ہم سے بادشیت کرنے کے لیے جگویر جی ہیں جو کی انٹرنیشنل ریسلنگ کے اندر ریفری کے طور پر کام کرتے ہیں اور یہ بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے دلی پولیس ان کے پاس پہنچی انہوں نے اپنا بیان درج کر آیا کہ سال دوہزار بائیس میں لکھنو میں ایک کھلاڑی کے ساتھ کس طریقے سے غلط حرکت کی گئی غلط طریقے سے اسے چھوہ گیا یہی نہیں سال دوہزار بارہ تیرہ میں فکیٹ میں ایک جو کھلاڑی ہے اس کے ساتھ بھی چھیڑکھانی کی گئی یہ ان کا کہنا ہے اور ویوار کے بارے میں بھی یہ سافت طور پر بتا رہے ہیں کہ ویوار جو ہے وہ بہت غلط طریقے کا برج بھوشن کا تھا اور اس پورے معاملے میں دلی پولیس ان سے جب بھی سمپر کرے گی یہ پولیس کی مدد کرنے کو تیار ہے ابھی تک ہم نے اور درشکوں نے کیوال اتنا جانا تھا کہ ایک آروپ ہے اس میں پہلوانوں کی اپنے مت ہے اور برج بھوشن کا اپنا مت ہے لیکن پہلی بار ایک تیسرا شخص انڈیا ٹی وی کے کیمرے پر آیا اور اس نے پوری جانکاری پورا کچھا چٹھا کھول کر رکھ دیا جو اس کے آنکوں کے سامنے گھٹت ہوا بار بار پہلوانوں کو لیکن غلط بتایا جا رہا ہے غلط ٹھہرائے جا رہا ہے جگبیر سنگھ نے خود اپنی آنکھوں سے کیا کچھ دیکھا دیکھیں منعکشی بلکل ہمارے ساتھ جگبیر سنگھ جی موجود ہیں اور یہ انٹرنیشنل ریسٹنگ کے اندر ریفری کے طور پر کام کر چکے ہیں برج بھوشن کے ساتھ کئی جگہ جہاں پر میچ ہوتے تھے یا پریکٹس ہوتی تھی وہاں پر بھی کئی بار گئے ہیں اور سب سے بڑے چشم دید ہیں کیونکہ پولیس نے آپ کا سٹیٹمنٹ بھی درج کیا ہے جگبیر جی پولیس آپ کے پاس کب آئی اور کیا جانکاری آپ نے پولیس کو دی کیا آپ نے آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہے دوہزار بائیس یا دوہزار بارہ کانچنینٹ کیا ہے دیکھئے بیس مئی دوہزار تیئیس کو میں جو پیچھے ایڈ آب کمیٹی بنی ہے اس نے ٹرائل کروائی تھی انڈر سیونٹین اور انڈر ٹونٹی تری گی پٹیالا میں میں تھا میری ڈوٹی پٹیالا لگی ہوئی تھی تو میں وہاں ٹرائل میں گیا تھا تو دلی پولیس سے ایک میسیج آتا ہے کول آتی ہے کہ آپ کے کچھ بیان درج کرنے ہیں کس معاملے میں کرنے ہیں بھائی کہ بریج بوشن جی کا جو معاملہ چلیا بھائی اس میں آپ کے بیان درج کرنے ہیں تو وہ انہوں نے کہا میرے کہ کہاں پر ہو آپ سے ملنا ہے تو میں نے ان کو بتا کہ میں پٹیالا میں ہوں تو وہ لے ٹھیک پٹیالا میں رکے ہماری ٹیو وہیں پہ پٹیالا ہماری ہے تو یہ بیس مہی کی بات ماملہ کیا تھا 2022 میں آپ نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا بریج بوشن کیا کر رہا تھا دیکھئے انہوں نے میرے کو ایک فوٹو دکھایا اور بتایا کہ اس فوٹو میں آپ ہیں یہ فوٹو کب کا ہے اور کیا ہے تو مجھے وہ ایکسیڈنٹ جو وہاں پہ ہوا تھا وہ سمی یاد آ گیا 25 مارچ 2022 کو لکھنو میں سینئر ایسیا چیمپنیشپ کے لیے ایک ٹرائل ہوئی تھی جس میں میں ریفری کے روپ میں وہاں پر موجود تھا اور ٹرائل ختم ہونے کے بعد ایک فوٹو سیسن ہوتا ہے جس میں جو اُس دن کا ادھیکس ہو اور جو مہمان آئے ہوں ریفریز ہوں وہ سب مل کے ایک فوٹو اور جو بچے سیلیکٹ ہوتے ہیں وہ سب مل کے ایک فوٹو کھچواتے ہیں اور اس سے فوٹو میں یہ سب بچے کچھ بیٹ جاتے ہیں کچھ کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ مہمان کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک سین ہم نے وہاں پر وہ ٹرائل ختم ہونے کے بعد دیکھا کہ ایک لڑکی پریڈینٹ کے بھگ گال میں کھڑی تھی چیپ پوچ بھی وہی کھڑیا تھا تو وہاں پر پریڈینٹ نے اس لڑکی کو انکم بھٹے بل جہاں سے بچیوں کو نہیں چھونا چاہیے وہاں سے چھووا تو بچی وہاں سے چھٹ پٹا کر کے ہٹی اور دوسری جگہ آ کر کے بیٹھ کے اپنا فوٹو کچھویا یہ ایکسیڈینٹ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا